ڈانلڈ ٹرام دوسری بار امریکہ کے صدر منتخیب جنگوں کے خاتمے اور نئی جنگ شروع نہ کرنے کے واشگاف اعلان کر دیا وائٹ ہاؤس کے باہر ہامیوں کا جاشن وزیراعظم شہباز شریف کی اسلامباد میں چینی سفارت خانے آمد سفیر کو کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانی کی یقین دہانی رمہ سال حج کا سرکار پاکچھ دس لاکھ پچھتر ہزار سے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے تک کہو گا خواتین کو محرم کے بغیر حج کی مشروط اجازت مل گئے اور مہانہ ایڈجسمنٹ کی مد میں بجھتی ایک روپے اٹھائی سپیسی فی اونٹ سستی کراچی کی سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا امریکی صدارتی انتقاب کا مارکہ ڈانلڈ ٹرم کے نام ریپبلکن امیدوار نے دو سو اناسی اور حریب ڈیموکریٹک امیدوار کاملہ حیرس نے دو سو تیس الیکٹورل ووٹ حاصل کیے امریکہ کی دو سو پینتالیس سالہ تاریخ میں ٹرم شکست کے بعد اگلے انتقابات جیتنے والے دوسرے صدر بن گئے وائٹ ہاؤس کے باہر ہمیوکا جشن ریپبلکن پارٹی کو سینٹ کے ساتھ ایوان نمائندگان میں بھی واضح بڑھتری ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کی ستالیس میں صدر کی حیثیت سے بیس جنوری کو حلف اٹھائیں گے ڈانلڈ ٹرمپ کا کوئی نئی جنگ شروع کرنے کی بجائے جنگیں ختم کرنے کا آزم امریکہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے سنہری دور کا آغاز ہو رہا ہے ملک نئی بلندیوں پر پہنچے گا امریکہ کو محفوظ مضبوط اور خوشحال بنائیں گے سرحدوں کو سیل کریں گے امریکہ میں جو بھی آئے گا وہ قانونی طریقے سے ہی آئے گا مشکل حالات میں انتخاب جیتا یہ ناقابل یقین تھا نومنتقب امریکی صدر کا فلوریڈا کے ویس پام بیچ میں فاتحانہ خطاب ایک بار پھر اعتماد کرنے پر ووڈرز سے اس حال تشکر امریکی سینٹ میں بھی ریپبلکنز نے میدان مار لیا 51 نشستوں پر کامیاب ڈیموکریٹس 41 نشستیں حاصل کرسکے ایوان نمائندگان میں بھی ریپبلکنز کا پلڑا بھاری 109 نشستیں اپنے نام کر لیں ڈیموکریٹس اب تک 147 نشستیں حاصل کرسکے ایوان میں اکثریت کے لیے 218 نشستیں ترکار ہیں امریکین انتخابات میں پاکستانی نجاد امیدوار بھی توجہ کا مرکز ڈالس سے سلمان بھوجانی اور ہیوستن سے ڈاکٹر سلیمان لالانی ریاستی اسملیوں کے رکن منتخب کانسٹیبل کی نشست پر پاکستانی نجاد امیدوار علی شیخانی نے میدان مار لیا پاکستانی نجاد ریپبلکن امیدوار ایرن بشیر ڈیموکریٹ امیدوار مریم سبی ڈیموکریٹ امیدوار آئیشہ فاروکی کو شکست کا سامنا ڈیموکریٹ پارٹی کے فلسطینی نجاد راشدہ طولیب ایک بار پھر امریکی ایوان نمائند گام کی رکن منتخب ڈیموکریٹ پارٹی کے مسلمان امیدوار ارنڈری کانسٹرن انڈیانا سے نوی بار کانگریس کے رکن منتخب ہونے میں کامیاب سومالی نجاد الہان عمر بھی کانگریس کے لیے اپنی نشلز جیت گئی امریکہ کی صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹ امیدوار کی ووٹر کو فون کال کا ڈراما نکلا کاملا ہیرس پارٹی ہیڈ پارٹر کے دورے کے دوران ووٹر کو فون کرنے کی اداکاری کرتی رہی ڈانلڈ ٹرنگ کا پہلا دور سدارت تنازعہ سے بھرپور اور ہنگامہ قیز رہا اہم موسمیاتی تبدیلی اور تجارتی معاہدوں سے دس بردار ہوئے ریکارڈ ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا چین سے تجارتی جنگ چھیڑی ساتھ مسلم اکثریتی ممالک سے لوگوں کی امریکہ آمد پر پابندی لگائی اور مشرق وستہ سے تعلقات کو یکسر تبدیل کر دیا افغانستان سے امریکی فوجیوں کو واپس بلایا تل عبیب سے امریکی سفارت خانہ مقبوضہ ویت المقدس منتقل کیا بطور امریکی صدر شمالی کو یک سربراہ کم جونگ ان سے ملاقات کر کے ہر ایک کو حیران کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کے ڈانلڈ ٹرم کو دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارک بات نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحقم بنانے کے آزم کا احسان بلاور برٹو کی ڈانلڈ ٹرم کو مبارک بات نئی ٹرمپ انتظامیہ سے عالم تنازیات خاتم کرنے کی امید بھی لگا لی اپوزیشن لیڈر امریکی صدر کو مبارک بات دونوں مالک کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری کی امید ظاہر کر دی ڈانلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے پر چین، برطانیا، فرانس، بھارت، اسرائیل، ترکیہ، مصر اور قطر کی قیادت کی بھی مبارک بات ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا غزہ اور روس یکرین جنگ سمیت علاقائی اور عالمی بہرانوں کے خاتمے کی امید کا اظہار روسی صدر فیوٹن ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک بات دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے پریمیرن کا بیان ہماس کا امریکہ سے اسرائیل کی اندھی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ اور ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت پر فلسطین کی مضاہمتی تنظیم کا پہلا رد عمل سامنے آ گیا ٹرمپ کو ان کے بیانات کے حساب سے جانچا جائے گا انہوں نے کہا تھا وہ بطور امریکی صادر غازہ جنگ کو چند گھنٹوں میں روکیں گے ہماس رانوما سامی ابو ظہری کا بیان پنجاب کے مختلف شہروں میں اس موقعی صورتحال سنگین صوبے کی چار دیویزنز لاہور گوجروالہ فیصل آباد اور ملتان میں سترہ نویمبر تک باروی جماعت اور اے لیوز تک کے تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کلاسز آن لائن پر منتقل محکمہ محولیات پنجاب نے ایک ٹوٹفیکیشن جاری کر دیا سرکاری اور نجی دفاتر میں پچاس پیسد ورک فرام ہوم اور سرکاری دفاتر میں میٹنگز زوم پر کرنے کے ہدایت وزیراعظم کا گلگت بلدستان کے لیے فوری طور پر سو میگا وارٹ کا شم سے تبانائی کا منصوبہ لگانے کا اعلان بلدستان اور قرقرم یونیورسٹی کے لیے پچاس پچاس کروڑ روپے کے فنڈ مختص کر دیے شہباز شریف کا دورہ گلگت بلدستان ٹیکنیکل یونیورسٹی کا افتتاح اتاباد جھیل پر پنج بجلی منصوبے سمیت کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد بھی رکھ دیا سلاف متاثرین میں مکانات کے ملکیتی کاغذات بھی تقسیم کیے راول پنڈی کی اڈیالہ جھیل میں ایک سو نووے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف کیس حکمی مرحلے میں داخل ہو گیا مکلہ صفائی نے تمام پینتس گواہوں پر جرہ مکمل کر لی ریفرنس کی آئندہ سماعت آٹھ نویمبر کو ہوگی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور گورنر فیصل کریم کنڈی کی ملاقات گورنر نے صوبائی حکومت کی مسائل پر وفاق سے بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا وزیر کی احالف برداری کے دوران گورنر سے غیر رسمی ملاقات ہوئی بانی چیئرمن جب تاریخ کا اعلان کریں گے تو پورا ملک نکلے گا نو نویمبر کو سوابی جلسے میں سابق وزیر اعظم کی رہائے کی قراردار پیش کریں گے علی امین گنڈاپور کی صحافیوں سے گفتگو وزیر اعلی بلوچستان نے پاکستان کو پہلی پہچان قرار دے دیا بلوچ، سندھی اور پنجابی ہم سب کی دوسری پہچان ہے سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں سرفراز بکٹی کا تقریف سے کتاب شہدہ کے بچوں کی کفالت کی یقین دہانی کرائی وزیر اعلی سندھ نے چھے ہفتوں میں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دوبارہ لینے کی ہدایت کر دی ایم ڈی کیٹ سمیت دیگر امتحانات میں شفافیت لانے کا حکم آئی بی اے کراچی ایم ڈی اے کیٹ نہیں کرنا چاہتی آئی بی اے سکھر پورا ٹیسٹ منقل کرائی گی کابینہ اجلاس میں بریفنگ مراد علی شاہ نے آئی بی اے سکھر کے ٹیسٹ کے لیے تئیس کروڑ بیس لاکھ روپے کی منظوری دے دی نواز شریف کا پارلمنٹ سے بلو کی منظوری پر صحافیوں کے سوالات کا جواب دینے سے گریز مسلم لیگ ڈون کے صدر لندن سے سٹزلین کے شہر جنیوہ روانہ وزیر علی پنجاب مریم نواز بھی آج پاکستان سے میڈیکل چیک اپ کے لیے جنیوہ روانہ ہوں گی وزیر خزانہ نے دالوں اور چکن کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل برداشت قرار دے دیا اشیاء ضروریہ اور شرح سود میں کمی پاکستانی معیشت میں بہتری کی علامت ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں تقریب سے خطاب پیبر پختنخواہ حکومت کا سود سے پاک قرضی دینے کا اعلان پانچ لاکھ روپے تک کا قرضہ چھوٹے کاروبار اور گھر بنانے کے لیے دیا جائے گا احساس پروگرام کے تحت قرضہ پانچ سال تک کے لیے ہوگا ملک کے بجلی سارفین کو ایک بار پھر بجلی کا جھٹکہ دینے کی تیاری اس اہماحی ایڈجسمنٹ کیپسٹی چارجز اور آپریشنز اینڈ مینٹننس کی مد میں سارفین سے آٹھ آرہ بہاتر کرو روپے وصول کرنے کی درخواست جمع کرا دی گئی نیپرا بیس نویمبر کو سامات کرے گی فیبر پختنخواہ میں دوسرے روز بھی تمام پرائمری سرکاری سکولز بان صوبائی محکمہ تعلیم نے اساتذہ کی ہرتال کا حل نکال لیا پرائمری سکولز بھی تدریسی عمل جاری رکھنے کے لیے میڈل اور ہائی سکولز کو اپنا سٹاف دینے کے ہدایت غیر حاضر سرکاری اساتذہ کی محتلی کے حکمات جاری کر دئیے گئے پی اے ایف اکیڈمی ازغر خان میں گریجویشن کرنے والے کیڈرز کی پاسنگ آؤٹ پاریڈ جی ڈی پائلرز اور دیگر شعبوں میں تعلیم مکمل کرنے والے کیڈرز پاک فضائیہ کا حصہ بن گئے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف سافس ٹاف کمیتی جنرل ساہر شمشات کا بطور مہمانے خصوصی پاریڈ کا معاینہ کارڈرز نے سلامی دی جنرل ساہر شمشات نے اپنے خطاب میں خطے کی ترقی کے لیے جنوبی ایشیا میں موجود علاقہ تنازیات کا حل ضروری قرار دے دیا کراچی کے قومی ادارہ سے حد برائے اطفال میں دھر جڑی بچیوں کی سرجری کی تیاریاں دو ماہ کی بچیوں کی سرجری بیس نیویمبر کو ہوگی نائی سی ایچ اور نائی سی وی ڈی کے ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم آپریشن کرے گی اسلام آباد میں حالیہ بینک ڈکیٹیوں میں ملاوث ملزم سلمان مبیینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ملزم برامدگی کی دوران اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا پولیس کا دعویٰ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیس فائیو میں ڈکیٹی مضاحمت پر سیکیورٹی گارڈ جان بہاگ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی مقبوزہ کشمیر اسمبلی نے آرٹیکل تین سو ستر بحال کرنے کی قراردات منظور کر لی مقبوزہ جامو کشمیر کے خصوصی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ بی جے پی آراکین کا ہنگامہ آسٹریلیا کے خلاف ون دے سیریز میں شکست سے بچنے کا مشن قومی سکارڈ کی آسٹریلیا کے ایڈلک اوور گراؤن میں پریکٹس پاک آسٹریلیا دوسرا ون دے آرٹھ نیویمبر کو کھیلیں گے کینگروز کو تین ماچز کی سیریز میں ایک سفر کے برطری حاصل چیمپنین ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ لینے آئی سی سی کا وافتہ گیارہ نیویمبر کو پاکستان پہنچے گا وافت پزافی سٹیڈیم، ناشنل سٹیڈیم اور پرنڈی سٹیڈیم کا دورہ کر کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لے گا آئی سی سی وافت کے پوری بار چیمپنین ٹرافی کا بقاعدہ شیڈل چاری کیے جانے کا امکان آکھلی ریجمنٹر سینٹر کی ٹیم نے آدمی بین کا مقابلہ اپنے نام کر لیا سندھ ریجمنٹ کی انفنٹری بیٹالین نے بہترین پائپ بین کا اعزاز جیت لیا مہمان خصوصی کو کمانڈر لاہور لیفٹینن جنرل سید آمیر رزا نے فاتح ٹیموں کو نماز سے نوازا پاکستانی کیوئیسٹ محمد آسف نے تیسری مرتبہ ورلڈ سنوکر چیمپنینشپ جی تھی فائنل میں ایرانی حریف کو شکاستی